نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل مارکٹ ودیالہ میں سواگات ہے دوستو آج میں آپ کو تیس پیتے کے ایک ایسی سٹاک کے بارے میں بتاؤں گا جس نے اس چار مہنے میں لگ بھگ پچیس سو پرتیس ست کے اوپر کا ریٹن دیا ہے دوستو اگر آپ آج سے چار مہنے پہلے اس سٹاک میں اگر دس ہزار روپے کا انویسٹ کیے رہتے تو اس کا ویلیو سپ چار مہنے میں ڈھائی لاکھ روپے کے اوپر رہتا دوستو سیر مارکٹ میں کچھ بھی پوسیبل ہے سیر مارکٹ میں ان ایکسپیکٹ چیز ہم ایسا ہوتے ہیں دوستو یاد رکھئے ان ایکسپیکٹ چیز میں کیوں بولا ہوں اس کا میں آپ کو ایکزامپل بھی دوں گا دوستو میں آپ کو ان ایکسپیکٹ چیز اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو دو سٹاک کے بارے میں بتا رہا ہوں پہلے دیکھیں ITC بارے میں سنیے ITC میں ہر چیز جو بڑ دست ہے فنڈامینٹل گروت ریٹن نیٹ پروفیٹ ڈیویڈینڈ جس میں بھی بات کرے تو وہ کمپنی آپ کو ہمیشہ کھرا اترتا ہے اس کے بہت جو بھی وہ کمپنی آپ کے پیسے کو انکریز نہیں کر رہا ہے وہ ایک کانسٹینٹ موڈ میں ٹریٹ کر رہا ہے جبکہ ہم اس سٹاک کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے اگر اس کی فنڈامینٹل کی بات کریں گے تو آپ کو اس میں فنڈامینٹل کچھ میلا جولا نظر آئے گا آپ کو دو کارٹر پروفیٹ ہوگا ایک کارٹر لاؤس ہوگا اس ٹائپ کے اس کمپنی میں دیکھنے کو ملے گا ہم اس بارے میں بھی چرچہ کریں گے تو چلیں اس ویڈیو کو سورو کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم ویزٹ کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو جرور جرور سبسکرائب کیجئے دوستو ہم جس سٹاک کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس سٹاک کا نام ہے کیسر کارپوریشن لیمیٹیڈ جو کی انجینئرنگ ورک سے ریٹیڈ ورک کرتی ہے انجینئرنگ سرویسس یہ کمپنی پروائیڈ کرتی ہے جیسے کہ ان کی کچھ اٹاک کی پروڈیکٹر مینجمنٹ یہ ان سے بھی اسوسیئیٹ ہے ان کی بھی یہ ورک کرتی ہے تو کل ملا کے بات کر اس کمپنی کی تو یہ انجینئرنگ سے سرویس ریٹیڈ کمپنی ورک کرتی ہے دوستو یہ کمپنی ایک مائیکرو سمال کیپ کی کمپنی ہے اس کا مارکٹ کیپ دیکھیں گے چھوٹا سا ہے 50 کروڑ کا اس کا مارکٹ کیپ ہے ایک سال پہلے یہ سٹاک 30 پیسے 35 پیسے پر ٹریٹ کرتا تھا لیکن ابھی کے سمحے میں ہم نے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں لگاتر اپر سرکیٹ کا دور چل رہا ہے اور یہ سٹاک لگ بھگ 10 روپے ٹچ کرنے والا ہے 9.64 اس کا بھی پریجنٹ بھی لی ہوئے اور یہ اپر سرکیٹ کا دور لگاترہ جاری ہے اور ہو سکتا ہے کل یہ آپ کو 10 روپے کے اوپر بھی دیکھنے کو ملے دوستو سیر مارکٹ ساید اسی کو کہتے ہیں اس کمپنی میں اتنا دمدار فنڈامنٹل نہیں ہے لیکن ریٹن کے معاملے میں تو یہ کمپنی اچھے اچھو کو پچھاڑ چکی ہے دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کمپنی میں اگر آپ چار مہنا پہلے دس ہزار کا نیویش کرتے تو آج اس کا ویلیو ڈھائی لاک روپے کے اوپر رہتا دوستو اگر ہم اس کمپنی کی کوارٹر ریزلٹس میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں جیسے کہ مارچ کوارٹر میں اس کمپنی کو دو کروڑ کا پروفیٹ ہوا تھا اس کے بعد اس کمپنی کو جن کوارٹر میں 19 لاکھ کا لاؤس ہوا پھر ابھی اس کمپنی کو 62 لاکھ کا پروفیٹ ہوا تو اس کا جو فنڈامنٹل کی بات کرے کمپنی کنسٹینسی نہیں ہے ایک کوارٹر میں لاؤس ہوتا ہے ایک میں پروفیٹ ہوتا ہے پھر اس کمپنی کو لاؤس ہوتا ہے پھر پروفیٹ ہوتا ہے تو ان کا جو پوفارمنس ہے وہ انیون ہے مطلب کنسیٹنسی نہیں ہے کبھی کمپنی پروفیٹ میں آجاتی ہے کبھی کمپنی لاؤس میں آجاتی ہے تو اس طرح سے یہ کمپنی ورک کر لیے اگر ہم اس کمپنی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کمپنی کو پر لگ بھگ ابھی ساتھ ساڑھے ساتھ کروڑ کا دیپٹ ہے حالانکہ یہ کمپنی آگے جا کے اپنے دیپٹ کو دیپٹ کر سکتی ہے کیونکہ یہ کمپنی تو تھوڑ سور پروفیٹ جانوریٹ کر رہی ہے حد ساتھ اس کمپنی نے اپنے ڈیپٹ کو بہت حد تک کم بھی کر لیا ہے اگر ہم اس کمپنی کے سیئر ہولڈر پیٹن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک دم سیدھا سیمپل سیئر ہولڈر پیٹن ہے لگ بھگ یہاں پہ 59 60% یہاں پہ پر موٹر کے پاس ہے باقی 40% یہاں پہ پبلک کے پاس ہے تو 6040 کا یہاں پہ 60% یہاں پہ پر موٹر کے پاس ہے دوستو اس کمپنی نے ایک سال کی بات کرتے ہیں تو ایک سال میں اٹھارہ سوڑ انیس سو پرتیسات کا ریٹن دیا ہے اور تین مہینے چار مہینے میں تو اس کے کیا ہی کہنے اس نے لگ بھائی ہزار پرتیسات کے اوپر کا اس نے ریٹن دیا ہے دوستو دیکھیں یہ اسٹاو کے بارے میں جسٹ نولیج کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ اسٹاو کے بارے میں میں آپ کو ریکومنڈ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اسے بائی کیجئے سیل کیجئے اسے ایک کیس اسٹاوڈی کے پرپس سے میں آپ کے سامنے یہ اسٹاوڈ کو پریجنڈ کر رہا ہوں دیکھیں جیسے میں نے آپ کو تھوڑے در پہلے ایک ایگزامپل دیا تھا ایک طرف آئی ٹی سی آئی ٹی سی میں آپ خامیاں نکلنے بیٹھو گی بھی نا تو آپ کو اس میں خامی نہیں ملے گی کیونکہ وہ کمپنی فنڈامنٹل وائز جس بھی پیرامیٹرز پہ آپ اس کو میزرمنٹ میں ناپو گے تو آپ کو وہ ہر پیرامیٹرز میں کھارا اترتے ہوئے نظر آئے گا جبکہ ہم اس کمپنی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیسر کوپوروشنلی مٹیٹ کے بارے میں تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمپنی مثلا اس کا فنڈامنٹل اتنا مجبوط نہیں ہے ایک تو یہ سمال مایکرو سمال کیپ کی کمپنی ہے اس کا مارکٹ کیپ سو کروڑ بھی نہیں ہے تو دیکھئے سیئر مارکٹ میں اس لیے ہمیسا ان ایکسپیکٹیڈ چیز ہوتا ہے یہ تیس پیسے کا پینش ٹاک دوستو آپ جیسے مووی جاتے ہیں آئینوکس جائیں گے پی بی آر جائیں گے تو وہ آپ کا مینیمم دو سو تین سو روپے کھرچہ ہو ہی جاتا ہے اگر آپ اس سٹاک میں وہی دو سو تین سو روپے کا انویسٹ کیے رہتے ہیں تو آج آپ کا اس کا ویلیو بیس ہجار تیس ہجار کا رہتا سمجھ رہے ہیں نا بات کو تو دیکھئے اسے کے لئے سیئر مارکٹ میں لوگ پینی سٹاک کو بہت زیادہ مہتو دیتے ہیں کیونکہ اس ٹائپ کا ریٹن آپ کو نیفٹی فٹی کا سٹاک نہیں دیں گے آپ کو نیفٹی فٹی کا سٹاک صرف دو گونہ تین گونہ ہی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نیفٹی فٹی کا سٹاک نہیں ہوتے ہیں لیکن جو پینی سٹاک ہوتا ہے دو ہجار گونہ دو ہجار گونہ دس دس ہجار گونہ تک یہاں پہ ریٹن دیتے ہیں اس لئے پینی سٹاک کا مہتو سیئر مارکٹ میں بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی لوگ سیئر مارکٹ میں پیپ سے بناتے ہیں وہ ہیں ان کا دیکھیں کچھ ایماؤنٹ نہ پینی سٹاک میں بھی نیفٹی کرتے ہیں حالانکہ پینی سٹاک کو ریکمنٹ نہیں کرتا ہے لیکن سیئر مارکٹ کا یہ کروہ سچ ہے کہ پینی سٹاک میں بھی آپ کو اٹھلی سپارٹ پرسپنٹ نیویز کرنا چاہیے فنڈامینٹل جو ٹھیک ہو جس کمپنی کا بیجنس رن ہو رہا ہے ایسے پینی سٹاک میں بھی آپ نیویز کر کے اچھا کھاسا پیسہ کما سکتے ہیں